السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وآلہی آل اللہ واللعنة الدائمت والا عدائهم عدائلہ من یوم عداوتهم الى یوم لقم اما بعد فقال الامام علی بن عبی طالب علیہ السلام والسلام اللہ صلی اللہ علیہ محمد حالی محمد درود پڑھئے محمد وآلہ محمد خدا وان تبارک و تعالی تمام مؤمنین کو اپنے حفظ و آمان میں محفوظ فرمائیں تمام مؤمنین کی حفظ و سلامتیں کے لئے سلوات پڑھئے محمد وآلہ محمد امیر المؤمنین علیہ السلام کا نورانی فرمان نحج البلالہ سے حکمت نمبر 68 سرنامہیں کلام قرار دیا ہے جس میں حضرت کا فرمان ہے العفافو زینت الفقر فقر کی زینت خودداری و عفت ہے اور سروت مند ہونے دولت مند ہونے اور غناء کی زینت شکر ہے یہ حکمت نورانی امیر المؤمنین کی اہل ایمان کی زندگی کے لئے اصول ہیں نحج البلالہ حکمت ہے امیر المؤمنین کی یہ جاننے کے لئے کہ ہم جیسے ہستی کے قول کو سن رہے ہیں اور جو حکمانہ جملہ زینت مجلس قرار دیا ہے اس کے لئے ذہن تیار ہو جائیں قرآن کریم میں اللہ تعالی نے انبیاء کی بیست کا مقصد تعلیمِ کتاب و حکمت قرار دیا انبیاء کی ذمہ داری و وظیفہ و فریضہ یہ ہے کہ لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دینی ہے اور ساتھ یہ بھی فرمایا ہے جس کو حکمت دی گئی ہے اسی کو خیر فراوان نصیب ہوئی ہے حکمت اردو میں اپنے اصلی معنی میں استعمال نہیں ہوتا یہ لفظ یعنی قرآنی معنی میں اور دینی استلح کے مطابق اردو زبان میں حکمت ایک طریقہ علاج ہے قرآنہ طرز علاج جڑی بوٹیوں کے ذریعے یا یونانی طریقہ علاج کو حکمت کہتے ہیں جبکہ قرآن کریم میں علاج کے معنی میں حکمت نہیں ہے حکمت لغوی طور پر محکم مستحکم اور مضبوطی کے معنی میں ہے حکیم جس کی باتیں بہت مضبوط ہوں پختہ ہوں ڈھیلی بات نہ کرتا ہو سست بات نہ کرتا ہو بہت ہی مضبوط موقف و فیصلہ کرتا ہو اس کے فیصلے میں پاطل شک و شبہ و رائب نہ ہو اس کو حکیم کہتے ہیں رسول اللہ کو خدا ون تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کا کام لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دینا ہے یعنی ایسے مضبوط الہی اصول بشر کی زندگی کے لیے پائدار جن کے اندر نا پائداری نہ ہو سستی نہ ہو جن کے اندر کوئی لچک نہ ہو ایسی جسے انسانی زندگی خدشہ اس کے اندر آ جائے خلل اس کے اندر آ جائے اور یہ بھی فرمایا کہ آپ نے لوگوں کو حکمت کے ذریعے سے دین کی طرف بلانا ہے ادعو الہ سبیل ربکا بالحکمت والموعزت الحسنت وجادلہم باللتی یا احسن آپ لوگوں کو حکمت کے ذریعے لوگوں کو دین کی طرف راہ خدا کی طرف بلائیں لہذا انبیاء کا کام بشر کو حکمت عطا کرنی ہے حکمت آپ استعمال کرتے ہیں اردو میں بعض اوقات بعض ترقیبوں میں صحیح لفظ بھی استعمال ہوتا ہے لیکن کم جیسے حکمت عملی ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ حکمت عملی کیا ہوگی آپ کی حکمت عملی کیا ہے ہماری حکمت عملی کیا ہے حکمت عملی یعنی عمل کا وہ بنیادی فیصلہ زابطہ قانون جس کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے اس کو حکمت عملی کہا جاتا ہے اس کے مقابلے میں حکمت علمی ہے یعنی وہ بنیادی قوانین جو کسی شئے کے جاننے کے بارے میں ہیں آگاہی جن سے حاصل ہوتی ہے جن پر عمل کیا جائے مضبوط قوانین ہوں وہ حکمت عملی ہیں اور اگر مضبوط دلیلیں ہو جن کے مدد سے کسی چیز کو سمجھا جا سکتا ہے اس کو حکمت علمی کہا جاتا ہے اس لئے حکمت کو علمی و عملی علماء تقسیم کرتے ہیں حکمت مضبوط اصول مستحکم زابطے و قوانین جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے مقرر کیے ہیں جن کے مطابق مومن کی زندگی بسر ہونا چاہیے حکمت کے مقابلے میں ہماکت ہے حکمت کے مقابلے میں جو طرز زندگی ہے یا اصول زندگی ان کا نام ہماکت ہے احمقانہ زندگی بے وکوفی کی زندگی ایسی زندگی جس میں انسان ناپائیدار فیصلے کرتا ہے نادرست فیصلے کرتا ہے نادرست و متزلزل اصول اپناتا ہے زندگی کے اور ان کے مطابق چلتا ہے اور دوسروں کے ساتھ رویہ بھی انہی قوانین کے تحت اختیار کرتا ہے اس کو احمقانہ روش کہتے ہیں جس سے دین دوری کی تلقین کرتا ہے و دوری کا حکم دیتا ہے کہ خبردار آپ ہماکت کے قریب نہ جاؤ نہ احمق کے قریب جاؤ اور زندگی کے کسی شعبے میں بھی مومن کی زندگی میں ہماکت کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے اور اسی طرح سے لوگوں کی زندگیاں دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہیں وہ زندگیاں جو ہماکت کے مطابق بسر ہو رہی ہیں اور وہ زندگیاں جو حکمت کے تحت گزر رہی ہیں گرہل نظام گرہل محول بھی دو حالتوں سے خالی نہیں ہیں کچھ گھر ایسے ہیں روابط انسانوں کے آپس میں تعلقات ایسے ہیں کچھ حکمت کے مطابق ہیں کچھ ہماکت کے مطابق ہیں کچھ زندگیوں کی بنیاد حکمت ہے کچھ کی بنیاد ہماکت ہے اسی طرح معاشرت بھی حکمت کے تحت گزر رہی ہے وہ بعض معاشرت کے شکلیں ایسی ہیں جو ہماکت کے تحت گزر رہی ہیں دین و سیاست بھی ایسا ہی ہے سیاست بھی حکمت کے مطابق اختیار کی گئی سیاست اور هماکت کے مطابق اختیار کی گئی سیاست مملکت دو طرح سے چل سکتی ہے حکمت کے مطابق اور ہماکت کے مطابق حکمت کے مطابق جو مملکت چلے اس کے اندر امن ہے اس کے اندر آمان ہے اس کے اندر ترقی ہے اس کے اندر آسودگی ہے اس کے اندر بشر کے لیے پشرافت ہے لیکن حماقت کے تحت جو مملکت چل رہی ہو اس کا حال ویسے ہی ہے جیسے حماقت کے تحت کوئی گھر بنایا گیا ہو گھر چلایا جا رہا ہو جس گھر میں عورتیں عورتوں کے ساتھ لڑ رہی ہوں مرد مردوں کے ساتھ لڑ رہی ہوں بچے بڑوں کا احترام نہ کرتے ہوں بڑے بچوں پر رحم نہ کرتے ہوں ہر ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی و نفرت و قینہ و حسد رکھتا ہو ایک دوسرے کے ساتھ تانی کی زبان اور ایک دوسرے کے بارے میں قوت برداشت نہ ہو ایسے گھر موجود ہیں جہاں لڑتے لڑتے رات کو سو جاتے ہیں اور صبح اٹھتے ہی دوبارہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے یہ احمقانہ زندگی بسر ہو رہی ہے ہماکت کی زندگی بسر ہو رہی ہے اور اس کے مقابلے میں حکمت کی زندگی وہ ہے کہ جہاں پر آسودگی ہے جہاں پر گھر آسائش میں ہے امن میں ہے جہاں پر احترام ہے جہاں پر روابط حسنہ ہے آمال حسنہ ہے جہاں پر ہر ایک اپنا مقام ہے اور اس مقام کے مطابق اس کو آسودگی نصیب ہے اس گھر کو کہتے ہیں یہاں اہل حکمت رہ رہے ہیں یہ ان کی زندگی کی روش حکمت ہے انبیاء اکرام و آئمہ حدا کو اللہ تعالیٰ نے اس لئے مبعوث فرمایا و منصوب فرمایا تاکہ لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں یعنی لوگوں کی زندگیاں ساری گریلو زندگی سے لے کر مملکت تک سب حکمت کے تحت آ جائیں سیاست و دین حکمت کے مطابق ہو جائیں چونکہ اس کے مقابلے میں دوسرا گروہ و لشکر ہے ہماکت کا ان کی کوشش یہ ہے کہ انسان کی انفرادی زندگی سے لے کر انسان کی اجتماعی زندگی تک سب کچھ ہماکت کے تحت آ جائیں ہماکت کے اصول ہماکت کے ذابطے ہماکت کی بنیادی لوگوں کے سامنے رکھی گئے ان لوگ اہمکانہ طریقے سے زندگی بسر کریں اہمکانہ ریاست کا اگر تصور دیکھنا چاہتے ہیں کیسی ہوتی ہے تو دور جانے کی ضرورت نہیں ہے اپنا ملک و اپنا شہر ہو اپنی مملکت ہی کو دیکھ لیں ہم بعض چیزیں کہتے ہیں گریبان میں جھاکنے سے نظر آتی ہیں وہ گریبان میں جھاکنے سے ایک تو اپنی مملکت کا حال پتا چل جاتا ہے ہمیں اور پر اہمکانہ طریقے سے یہ پاکستان کا نظام بنایا جا رہا ہے اور بن رہا ہے اور چل رہا ہے جو کچھ یہاں نظر آ رہا ہے آپ کو اور جو مسائل ہم دیکھ رہے ہیں یہ سب ہماکت کی وجہ سے ہیں ہماکتوں سے نکلنے کے لیے علاج حکمت ہے ہماکت کا علاج ہماکت سے نہیں ہوتا برائی کا علاج برائی سے نہیں ہوتا قرآن مجید کا فارمولہ ہے کہ آپ سیعہ کو حسنہ کے ذریعے سے دف کرو سیعہات کو گناہوں کو غلطیوں کو حسنات کے ذریعے سے روکو تفرقے کو وحدت کے ذریعے سے ٹھیک کرو جہالت کو علم کے ذریعے سے ٹھیک کرو بیماری کو علاج کے ذریعے سے ٹھیک کرو اور ہماکت کو حکمت کے ذریعے سے ٹھیک کرو اس وقت ہماکت پورے ملک کے اوپر اور پوری قوم کے اوپر اور ہر چیز کے اوپر چھا گئی ہے آپ پاکیزہ ترین شعبہ انسان کی زندگی کا دین و مذہب ہے لیکن دین و مذہب بھی جب ہماکت کے طور پر اس کو بھی ادارہ کیا جائے اور اس کو چلایا جائے تو وہ شعبہ جس نے لوگوں کو حکمت سکھانی ہے اور لوگوں کو ہدایت کرنی ہے وہ خود بھی اسی کا شکار ہو جاتا ہے اس لئے قرآن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وآئمہِ حدا کا فرمان ہے وآنبیاء کا حماکت سے وچو احمقوں سے وچو ایاکم ومصادقت الاخمق خبردار ہے احمقوں کے اور حماکتوں کے قریب نہ جو احمق حکمران نہ بناو احمق سیاستدان نہ بناو احمق رہنماء نہ بناو احمق تاجر نہ بناو احمق کو اپنا دوست نہ بناو احمق کو اپنا ہمسفر نہ بناو احمق کو اپنا زندگی کا شریک حیات نہ بناو شوہر نہ بناو بیوی نہ بناو احمق کے ساتھ کسی قسم کا معاملہ نہ کرو احمق کو اپنا مشاور نہ بناو احمق کے نزدیک سے نہ گزرو بلکہ پناہ مانگو خدا کی احمق اور ہماقت سے کہ ساری خرابیوں کی جڑ ہماقت ہے ہماقت آمیز زندگیاں و ہماقت کا ماحول و ہماقت کی صورت کہ عرض کیا کہ جو کچھ اس مملکت میں ہے وہ ہماقت محس کے تحت سب کچھ چل رہا ہے علاج یہ نہیں ہے کہ ایک ہماقت کوئی اور کرے ایک ہماقت اس کے جواب نہیں کی جائے تاکہ ہماقت کا جواب ہماقت سے دے دیا جائے ہماقت کا علاج حکمت سے ہے و حکمت کے دو مجموعے ہمارے پاس موجود ہیں قرآن و اطرت قرآن حکمت اماز ہے و اطرت کی سیرت اور فرامین حکمت اماز ہے اطرت کے فرامین میں سے ایک مجموعہ نورانی نحج الولاغہ ہے خالصتاً الہی حکمت کا مسودہ اور الہی حکمت کی دستاویز آپ جو بھی کام کرنا ہے اس حکمت نورانی کے تحت کریں گھر نحج الولاغہ کی حکمت کے مطابق بنائیں آپ کاروبار اس حکمت کے تحت کریں آپ سیاست اس حکمت کے تحت کریں آپ دیانت اس حکمت کے تحت گزاریں آپ و دیانت اختیار کریں یہ حکمانہ اصول جو نحج الولاغہ میں زندگی کے ہر شعبے کے متعلق ہیں دراصل حکمت قرآن کی تفسیر و تشریح ہے قرآنی حکمت کو ہی امیر المومنین نے عملی اصول بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے اس تناظر میں کہ یہ حکمت ماز ہے جس کو ہمیں اپنانا ہے حکمت کے اصولوں میں سے ایک اصل ایک ضابطہ امیر المومنین ہمیں تعلیم دے رہے ہیں حکمت نمبر 68 ایک ترتیب سے توفیق کے مطابق ایک طالب علمانہ گفتگو نحج الولاغہ کے حکمت و علی کی حکمت کی تفسیر ان مجالس میں مومنین کے خدمت میں شروع ہوئی ہیں اگر یہ سلسلہ آغاز کم مقدسہ سے ہوا تھا وان طلاب کی خدمت میں تھے لیکن محسوس یہ ہوا کہ یہ زیادہ ضرورت مومنین کی ہے عام روز مرہ زندگی کی ضرورت ہے یہ دین علی کا دین صرف ممروں کے لئے نہیں چاہیے مجلسوں کی زینت نہیں ہے زندگی کی زینت ہے علی کا دین اس کے تحت زندگی بسر ہونی چاہیے اور مومنین کو اس سے آشنا ہونا چاہیے سابقہ حکمتیں اگر آشنا ہونا چاہتے ہیں ان کی تفسیر اور ان کے مفہوم سے وہ موجود ہیں اور مچرب ناب میں بھی اس کا سلسلہ آ رہا ہے آپ مطالعہ کر سکتے ہیں وہاں پر یا اور کوئی اچھا منبع اس طالب علمانہ بحث سے زیادہ بہتر کہیں عالمانہ بحث کہیں ملتی ہے اس حکمت کے بارے میں تو ذکیناً اس کو آپ انشاءاللہ مشاہدہ فرمائیں گے ایک بہت نورانی حکمت امیر المومنین کی حکمت نمبر 68 یہ ہے الافافو زینت الفقر و شکر زینت الغنہ افاف یا افاف زینت فقر ہے اور شکر زینت غنہ ہے غنہ سروتمندی دولتمندی بے نیازی اگر آپ سروتمند ہو دولتمند ہو بے نیاز ہو تو شکر سے مزین کرو اپنی امارت اپنی دولت اپنی سروت کو اگر غنی ہو آپ تو شکر سے اس کو مزین کرو اور اگر فقیر ہو نادار ہو آپ کے پاس کم ہے مال یا نہیں ہے مال اور محتاج ہو اس صورت میں اپنی نیازمندی کو افاف اور افت سے مزین کرو افت سے اس کی آرائش کرو اس کو سجاؤ مومن کی زندگی کی سجاوٹ یہ اصول ہیں جو امیر المومنین بیان فرما رہے ہیں زینت اہم قرآنی حکم ہے قرآن کریم کا فرمانا ہے کہ ہر نماز کے وقت و ہر سجدے کے وقت و عبادت کے بطا وقت اپنے آپ کو مزین کرو زینت اختیار کرو زینت کا پہلو فراموش شدہ ہے عموماً تبلیغ میں پیش نہیں ہوتا زینت تفریح میں بھی نہیں ہوتا چونکہ ہماری دو طرح کی مجالس ہوتی ہیں تفریح کی اور تبلیغ کی نہ تفریح والی مجالس میں اس موضوع کا ذکر ہوتا ہے اور نہ تبلیغ والی مجالس میں اس کا تذکرہ ہوتا ہے بہت سارا حصہ دین کا فراموش شدہ ہے بیان نہیں کیا جاتا یعنی فرصت نہیں محلت نہیں کہیں بولنے نہیں دیتے کہیں بولتے نہیں اور قرآن و نحج البلاغہ مطروق و محجور کتابوں کے طور پر ہیں ایک تو زینت مجالس قرآن و نحج البلاغہ ہونا چاہیے کہ نحج البلاغہ کہ خطبے ہی یہی تقریریں میں نے عرض کیا مومنین کے خدمت میں کہ یہ مجالس ان کو بہت ساری آفات سے بچانے کی ضرورت ہے اور ان میں سے ایک اہم آفت مجالس کو جو لگ گئی ہے وہ پیشاوری ہے کہ مجالس اسیر ہو گئے ہیں پیشاوروں کی جب تک کوئی پیشاور نہ آئے مجلس نہیں ہوتی اور مومنین نے خود چھوڑ دیا ہے یہ کام کہ ہم نے مجالس پڑھنی بھی ہیں اور ہم نے مجالس کرنی بھی ہیں اور کروانی بھی ہیں یہ مجالس آپ بہت آسانی سے برپا کر سکتے ہیں جن تکلفات کو ہم نے مجالس کا حصہ بنا دیا ہے ان میں سے کوئی چیز مجلس کے لئے ضروری نہیں ہے بغیر تکلف کے ان مجالس کو برپا کریں آپ بغیر خرچے کے ان مجالس کو آپ برپا کریں آپ خود آپ نحج البلاغہ کا ایک خطبہ انتخاب کریں ایک آدمی ترجمہ ہی پڑھ گا اس کا بیان کر دیں تو یہ سب سے افضل مجلس ہے اس کے اندر خلوص بھی ہے اس کے اندر اخلاص بھی ہے اور اس کے اندر فرمانی نورانی امیر المومنین بھی ہے عزیزان مسائب پڑھیں ضرور پڑھیں مسائب کی کتابیں موجود ہیں اردو میں اردو کی کتاب کھول کے سامنے اسی سے مسائب مومنین کے سامنے پڑھیں اور جس کے اندر محبت اہل بیعت ہے وہ یہ آنکھ ضروراً سوگوار ہو جاتی ہے اس کے لئے پیشاوری کی ضرورت نہیں ہے یہ عمل ہے جو مومنین شروع کریں آزاد کریں مجالس کو مجالسے عذا کو مجالسے دین کو مجالسے تبلیغ کو پیشاوروں سے اور پیشاوری سے ہر چیز کی زینت ہے زینت اہل موضوع ہے مزین کرنا خوبصورت بنانا آرائش و سجاوٹ کچھ جگہ زینت ممنوع ہے اور کچھ جگہ زینت حکم دیا گیا ہے کہ آپ ان امور کو مزین کرو ان امور کو سجاؤ میں چند چونکہ آج مجلس ہماری دیر سے شروع ہی جیسا آپ نے اعلان میں سنا معلوم نہیں ٹائم کتنا ملے گا میں فقط چند مطالب تبرکان آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کال اگر وقت پہ پہنچا انشاءاللہ تو تکمیلی باس آپ کی خدمت میں عرض ہوگی درود بڑھئے محمد و آل محمد قرآن کریم میں خدا و انتبارک اللہ کا فرمان سورہ آراف میں یا بنی آدم خدو زینتکم اندہ کل مسجد اے بنی آدم اولاد آدم عورت اور مرد آپ سب کے سب زینت اختیار کرو اندہ کل مسجد جس کی عموماً تفصیل کی گئے یعنی سجدے کے وقت نماز کے وقت عبادت کے وقت آپ زینت اختیار کرو مزین ہو کر عبادت کے لئے ہو خدا کی بندگی کے لئے ہو زینت انسان کے لئے حکم ہے دینی و شرعی حکم ہے کہ انسان اپنے آپ کو مزین کرے اپنے ماحول کو مزین کرے خوبصورت بنائے آرائش کرے زینت سے مراد یعنی ایسی ایسی فضاء بنائے ایسی شکل بنائے ایسی صورت اور ایسی اشیاء ان کی مدد سے جس سے دیکھنے والے کو اس کے اندر حسن اور خوبصورتی نظر آئے یا جس سے شیعہ کا حسن بڑھ جائے اس کو زینت کہتے ہیں اور قرآنی حکم ہے کہ آپ زینت اختیار کرو زینت کو ترک نہ کرو البتہ ایک طرح کی دینداری ہے جس میں زینت مکمل طور پر ترک شدہ مطروق زینت ہے زینت مطروق ہے جس طرح آپ نے دیکھے ہوں گے یہ درویش قسم کے لوگ یا ایسے بابے قسم کے لوگ جن کا کہنا یہ ہے کہ وہ جتنے گندے ہوں اتنے زیادہ صاحبے کرامت ہیں جتنے جولیدہ ہوں اتنے بسے بال رکھیں گے کنگی نہیں کریں گے دھویں گے نہیں لباس نہیں دھویں گے جتنی بدبو زیادہ آئے پاکستان کے اندر یہ چیزیں بڑی مانویت رکھتی ہیں جتنی بدبو زیادہ ہے اتنا درجہ ولایت کا اس کا زیادہ کہتے ہیں بڑا ولی یہ خدا ہے اور اگر میل کی تہیں جمعی ہوئی ہوں تو کہتے ہیں اس کا تو کوئی مقام کا کوئی ثانی ہی نہیں اومن ایسے لوگوں سے جا کے دعا کراتے ہیں ایسے لوگوں سے التماع سے دعا کہتے ہیں اور بڑا پہنچا ہوا ان کو کہتے ہیں نا نظافت متحر تحارت بھی ضروری ہے نظافت کے ساتھ ساتھ تحارت بھی ہونا چاہیے تحارت اور چیز ہے وہ نظافت اور چیز ہے نظافت یعنی مل کچھ ایل نہ ہو نجاست نہ ہو گندگی نہ ہو دول دھوا نہ ہو آپ کے ماحول میں آپ کے گھر میں آپ کے لباس پر آپ کے بدن پر آپ کے برطنوں پر آپ کے کھانے پر سارے صاف سترے ہو صاف سترہ ہونا یہ نظافت ہے اور پاک ہونا یہ تحارت ہے کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شیئے کو گندہ نہیں کرتی لیکن نجس کر دیتا نجاستوں سے بھی بچنا ہے ریڈز سے بھی بچنا ہے بہت ساری چیزیں ہیں صاف ہیں ان کے اندر کوئی گندگی نہیں ہے جراسیم نہیں ہے ان کے اندر یا میل کو جیل نہیں ہے لیکن ناپاکی ہے تحارت بھی رکھنی ہے آپ نے یعنی باوضو بھی رہیں تحارت بھی رکھیں آپ اگر آپ ہمام میں جاتے ہیں شمپو ساون سے دھو لیتے ہیں اپنا جسم آپ صاف ہو گئے ہیں پاک نہیں ہوئے پاک وضو کرنے سے ہوں گے تحارت وضو سے ہوتی ہے نہانے سے تحارت حاصل نہیں ہوتی نہانے سے نظافت آتی ہے تحارت وضو سے آتی ہے تحارت غسل سے آتی ہے بعض وقت انسان پاک ہوتا ہے نظیف نہیں ہوتا اور بعض وقت نظیف ہوتا ہے پاک نہیں ہوتا آپ نظافت بھی اختیار کریں اور تحارت بھی اختیار کریں کہ تحارت کل ایمان و اینی ایمان ہے اگر نظافت آدھا ایمان ہے ان نظافت من الیمان جو سے ایمان ہے تو تحارت کل ایمان ہے ایمان ان کلوہا تحارت پورا ایمان ہے لیکن زینت ان دو کے علاوہ ہے نظافت بھی ہونی چاہیے تحارت بھی ہونی چاہیے اور اس پر اضافہ یہ کہ زینت بھی ہونی چاہیے خدو زینت زینت بھی اختیار کرو آپ مزین کرو مزین زینت کا دائرہ وسیع ہے جس طرح نظافت کا دائرہ وسیع ہے گلی صاف ہو شہر صاف ہو محلہ صاف ہو آپ کی چار دیواری کا اندر کا محل صاف ہو کمرے صاف ہو کچن صاف ہو بیڈروم صاف ہو واش روم صاف ہو یہ نہ ہو کہ جب میمان آئیں تو اس وقت گھر میں بوکھلا ہٹ تاری ہو جائے کہ اب گندگی کو کیسے چھپانا ہے نا پاک صاف ہو آپ کا بدن آپ کا لباس آپ کا جوتہ آپ کی استعمال کی چیزیں ساری صاف ستری ہو اور اسی طرح جہاں تحارت کی ضرورت ہے پاکی زگی گھر صاف بھی ہو اور پاک بھی ہو خصوصا جن گھروں کے اندر بچے ہیں ان کو گھر کو صاف سترا بھی رکھنا ہے اور پاک بھی رکھنا ہے کہ نجاست نہ ہو اور نجاست سے اس وقت بچ سکتے ہیں جب نجاست کا علم ہو ہمیں پتہ ہو کہ کون کون سی چیزیں انسان کی زندگی کو نجس کر دیتی ہیں کہ امید ہے کہ انشاءاللہ مومنین آگا ہوں گے نجاسات سے کہ کتنی چیزیں انسان کو نجس کر دیتی ہیں کچھ چیزیں تو سب جانتے ہیں نجس کر دیتی ہیں کچھ کی طرف ہم متوجہ نہیں ہیں اور وہ بھی نجس ہوتی ہیں ان نجاسات سے بھی زندگی کو پاک رکھنا ہے یہاں وقت نہیں کہ میں اشارہ کروں بعد میں آپ پڑھ سکتے ہیں یہ کتابوں میں ہیں آپ اپنے گھر میں رکھی توزیع ہے اپنے سارے محل کو پاک بھی رکھو صاف بھی رکھو اور قرآن ایک تیسری چیز بتاتا ہے کہ اس کو مزین بھی کرو آپ صفائی طہارت اور زینت خضو زینت اکم زینت بھی اختیار کرو تو خصوصا نماز کے لیے ویسے بھی زندگی میں مزین رہو نماز کے لیے زینت اختیار کرو عبادت خدا کے لیے زینت اختیار کرو مسجد کے لیے زینت اختیار کرو بندگی خدا کے لیے زینت اختیار کرو کچھ زینتیں ایسی ہیں جن کو خدا ون تعالیٰ نے عبادت کے لیے مقرر کیا ہے اور کچھ لوگ ہیں جنہوں نے خودساختہ دین بنایا ہے جس طرح کچھ لوگ ہیں نظافت ممنوع انہوں نے نظافت ممنوع قرار دی کہ پاکستان میں عموماً نظافت زیادہ ضروری نہیں گلیاں صاف ہونا گھر صاف ہونا ضروری نہیں میں اکثر یہ کہا ہے پاکستانی جب گھر بناتے ہیں گھر ہمارا ہے گلی انڈیا کی ہے لہذا جو گلی کے ساتھ کر سکتے ہو گھر میں سے جو کچھ کورا کرکٹ اٹھا کے گلی میں پھینک دو انتقام لو گلیاں بھی آپ کی ہیں ان گلیوں کو بھی پاک صاف رکھیں کچھ لوگ ہیں نظافت ان کے ہم ممنوع ہے کہ پاکستانی نہیں ہونی چاہیے نظافت نہ ہو شاید عبادت بھی سمجھتے ہو بعض ایسے یہ کہ مزین نہ ہو زینت ترک کرو اور جتنا زینت سے دور رہوگے اتنے مقدس تر ہوگے آپ قرآن ان کے سرزنش کر رہا ہے مزمت کر رہا ہے کہ کس نے تمہیں کہا ہے زینت ترک کرنی ہے من حرم زینت اللہ اللہ اخرج لعبادے ان سے پوچھو کس نے زینت کو ممنوع قرار دیا ہے وہ زینت جو خدا نے مومنین کے لئے مقرر کر رکھی ہے کہ مومن زینت اختیار کرے کس مفتی نے آ کر فتوہ دیا کس نے آ کر ان کو بتایا کہ زینت ممنوع ہے جبکہ خدا نے ان کے لئے ضروری قرار دی ہے وطیبات من الرزق اور رزق میں انہوں نے طیب و پاک چیزوں کو ممنوع قرار دیا ہے وزینت اور وہ طیبات جو خدا ون تبارک وطعالہ نے قیامت تک مومنین کے لئے حلال وقیامت تک مومنین کے لئے اس زینت کو مقرر کر دیا ہے کون ہے جو خدا کے مقابلے میں کھڑا ہوا اور لوگوں کو تقدس کا طریقہ اللہ اللہ اخرج لعباد کون ہے جس نے یہ زینت ممنوع قرار دی ہے جو خدا نے اپنے بندوں کے لئے مقرر کی ہے یہ چند آیات ہیں ان کی طرف اشارہ کیا کہ صرف سمجھ جائیں کہ زینت نہ صرف جائز ہے بلکہ زینت لازمی ہے مزین کرو اپنے ہم کو زینت کی دو قرار دی گئی ہیں زینت ظاہر اور زینت باطن ظاہر کو بھی مزین کرو اور اپنے باطن کو بھی زینت کرو ظاہر زندگی جس کا ابھی تذکرہ ہوا ہے یہ جس میں کم و بیش باز کرتے ہیں مزین یعنی گار کو مزین کرنا اپنے جسم کو زینت کرنا اپنے اشیاں کو زینت کوئی جشن جب رکھتے ہیں تو زینت کا انتظام کرتے مزین کرتے آرائش کرتے ہیں البتہ سوگ کے لئے جو کرتے وہ بھی زینت ہی کہلاتی ہے لیکن عموماً سوگ کے لئے زینت کا لفظ استعمال اردو میں نہیں ہوتا لیکن قرآنی اسطلاح کے مطابق آپ سوگ کے ماحول کو بھی مزین کرو لیکن سوگ کی چیزوں سے مزین کرو آرائش کرو اور جشن کے ماحول کو جشن کے لئے آرائش کرو آپ کہ کرتے ہیں عموماً مجلس کے لئے ماحول تیار کرتے ہیں آپ نے جو ابھی ماحول بنایا ہوا یہ زینت مجلس ہے یا یہ ماحول سازی کی اپنی مجلس کے لئے لیکن قرآن کا حکم و دین کا حکم یہ کہ اپنی پوری زندگی کے ظاہر کو مزین کرو آپ مزین کرو آپ زینت کی حدود ذکر کی گئی ہیں کہ ان حدود کے ساتھ اپنے آپ کو زینت کرو ممنوع زینت بھی ہے کہ میں پہلے اشارہ کر دوں کہ کوئی یہ نہ ہو کہ انہی باتوں سے بعض لوگ جو حرام اور غلط کام کر رہے ہیں زینت کی میدان میں وہ یہ سمجھے کہ یہ سب ہمیں جواز مل گئے ہے چونکہ بعض آرگفتگو سے اپنے کام کی چیز دھون رہے ہوتے ہیں اللہ تاکرہ وہ صلاح دھون رہے ہوتے ہیں اللہ سکارہ سے انہیں کوئی غرض نہیں ہوتی یا بعض جن کو کوئی مین میخ نکال لی ہے جن کو کیڑے نکال لی ہے کسی بات پر اتراز کرنا ہے وہ بیٹھ کر کوئی اور ایسی بات ڈون رہے ہوتے ہیں وہ بھی کارٹ چھانٹ کے تاکہ اس بات کو ہم نے بات بنانا ہے پراب نے زینت حرام قرار دی ہے کہ البتہ یہود کے بنی اسرائیل کے بعض علماء نے یہ فتاوہ دیئے تھے کہ زینت ترک کرنی ہے تم نہیں ترک زینت کا انہوں نے حکم دیا تھا کہ یہ ترک زینت کا حکم یہود سے مسلمانوں میں منتقل ہوا اور پھر اس کے بعد انہوں نے بھی ترک زینت کا کہ آئمہ حدہ علیہ السلام جب اپنے ظاہر کو مزین کرتے تھے تو لوگ اتراز کرتے تھے ایک مقدس معاب نے امام علیہ السلام کو جا کر کہا کہ آپ تو امام بنتے ہیں مجھے تو آپ لگتے نہیں کیونکہ اتنی زینت آپ نے کی ہوئی اتنا خوبصورت لباس آپ مومن تو جو اپنا زود بنایا ہوا اور اتراز کر رہا ہے تو نے کیا قرآن کی آیات نہیں پڑی کہ خود زینت اختیار کرو جب نماز و بندگی کا وقت آئے یعنی کم از کم اس آیت کا مطلب یہ کہ نماز کے وقت ورنہ منحصر نہیں ہے اس کے اندر کچھ لوگ تھے جنہوں نے زینت کو ممنوع قرار دیا تھے اور اہمہ حدا پر اعتراز بھی کرتے تھے کہ آپ ایسا مزین لباس کیوں پہنا مزین لباس نہ بڑکیلہ چمکیلہ لباس یا جو نمائش کے لئے پہنا جاتا ہے اچھا لباس ایسا لباس جو انسان کی شخصیت کا حسن شمار ہو انسان کی شخصیت کے لئے باعث وقار ہو جو انسان کی شخصیت کے لئے حلقہ نہ ثابت ہوتا ہو سبق نہ بنتا ہو زینت کو کہا کہ اپنی ظاہر کی زندگی کو بھی مزین کرو اور باطن کو بھی اور ممنوع حد بھی بیان کر دی کہ کوئی عورت کسی نامحرم کے لئے زینت نہیں اختیار کر سکتی ریاقاری کے لئے زینت نہ نہ کرو کسی کو دھوکہ دینے کیلئے زینت نہ کرو ایسی زینت نہ ہو جس کے اندر ریاقاری ہو یا ایسی زینت شہوت انگیز زینت مرد عورت کے لئے اور عورت مرد کے لئے اختیار نہ کرے عورتوں کے لیے ایک استثناء ہے کہ صرف اپنے شوہروں کے لیے اپنے آپ کو مزین کر سکتی ہیں آرائش کر سکتی ہیں باقی کسی ناماہرم کے لیے زینت اختیار نہیں کر سکتی لیکن عمومی زینت آپ نے گھروں کے اندر ماحول کے اندر ظاہری زینت اختیار کرنی ہے چونکہ حدیث شریف و حکمت نورانی زینت باطن کے بارے میں ہے و زینت مانوی کے بارے میں ہے میں اس طرف زیادہ آپ کی توجہ لے جاؤں گا یہ باب آپ خود اپنے مطالعات سے تکمیل کر لیں ہمارے پاس شاید فرصت نہ ہو زینت ظاہر کے اصول آپ کی خدمت میں عرض کیا جائیں زینت باطن کے لیے حکم ہے کہ اپنے باطن کو بھی مزین کرو جسم بھی مزین لباس بھی مزین ماحول بھی مزین گھر بھی مزین اشیاں بھی مزین آرائے پاک صاف ستری و خوبصورت لیکن باطن کی طرف زیادہ توجہ دی گئی ہے چونکہ حقیقت انسان اس کی روح ہے حقیقت انسان اس کا نفس ہے اگر جسم کو آراستہ کر بھی لے آرائش جسم کر بھی لے اور باطن اس کا آلودہ ہو یہ آرائش کسی کام کی نہیں ہے باطن کو آراستہ کریں کہ اس کی طرف توجہ زیادہ دلائی گئی ہے خوراون تبارہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی زینت باطن کا بھی ذکر فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزِيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ خُدَوَنْ تبارہ و تعالیٰ نے تمہارے لئے ایمان کو پسند کیا ہے اور تمہارے دلوں کی زینت ایمان کو قرار دیا ہے ایمان سے انسان کا دل مزین ہوتا ہے حدیث مفصل ہے امام علیہ السلام کی جسے میں چاہتا تھا آپ کی خدمت میں اگرچہ فیرست کے طور پر ہی ممکن ہو عرض کر دوں کہ اپنی ہر شے اور ہر شعبے کو مزین کرو خصوصاً اپنے باطن کو اپنے دل کو اپنے خیال کو اپنی سوچ کو اپنی تفکر کو اور اپنے حواس کو مزین کرو اپنی آنکھوں کو زینت دو اپنی زبانوں کو زینت دو جس طرح زبانوں کو کہا گیا کہ آلودہ نہ کرو زبان کو آپ پلید نہ کرو نجس نہ کرو اسی طرح سے زبان کی زینت بھی دو مزین ہو آپ کی زبان اور اسی طرح آپ کے حواس آپ کی نگاہیں آپ کی سمعتیں آپ کے رویے سارے مزین ہو اور آپ کی صفات بھی مزین ہو آپ کے آمال بھی مزین ہو خوبصورت عمل انجام دو آمال حسنہ یعنی جن آمال کے اندر خوبصورتی ہو زیبائی موجود ہو کہ یہ شعبہ عرض کیا دین کا متروک شعبہ ہے زیبائی شناسی قرآن کا ایک اہم ترین پہلو ہے جسے مقدس معابی کی نظر کر دیا گیا ہے اور اس میں زینت اعمال وزینت سیرت وزینت روح وزینت نفس اور اس کو چھوڑ دیا گیا ترک کر دیا گیا اور یہ دے دیا گیا صرف زواہر کے تابداروں کو اور زواہر پرستوں کو کہ وہ زواہر کی زینت کریں باطن کی زینت بھول گئے فراموش ہو گئی حدیث شریف ہے دو حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور ایک حدیث مفصل امیر المومنین علیہ السلام سے یہ دو حدیثیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تاکہ زینت کے موضوع کی کم از کم فیرست اور وہ بھی مانوی زینت اور باطن کی زینت ہمیں معلوم ہو جائے جو حکمت سرنامہ کلام جس کو قرار دیا ہے اس حکمت کے مطابق یہ ہے اگر فقیر ہو تو اپنی فقیری کو بھی مزین کرو خوبصورت بناو اپنی فقیری کو یہ نہ ہو کہ فقیری باعث بنے تمہارے اندر زینت ختم ہو جائے زینت ختم نہ ہو جائے عموماً بعض لوگ اس کی طرح متوجہ ہیں شاعری کی حد تک یا تخیل کی حد تک متوجہ ہیں عملاً کریں یا نہ کریں بعض لوگ عملاً کرتے ہیں چیزوں کا خیال رکھتے ہیں مثلاً بعض لوگ ہوتے ہیں بڑے وزادار اور بڑے خوددار لوگ ہوتے ہیں جس طرح دین کا بھی حکم ہے کہ اپنی کمزوریاں و اپنی پریشانیاں و اپنی مشکلات دوسروں کو معلوم نہ ہونے دو کتنے لوگ ہیں ایسے جو بیمار ہو جاتے ہیں جب انہیں کوئی دیکھنے آتا ہے تو وہ بیماری کو پنہان رکھتے ہیں چھپا کے رکھتے ہیں آنے والے کو تأثیر نہیں دیتے کہ میں بیمار ہوں ایک حدیث میں ہے کہ برکت کے چار صندوق ہیں اگر ان چار صندوقوں کو بند رکھو تو ہماری زندگی میں برکت ہی برکت ہوگی ایک یہ ہے کہ مسیبت جب مشکل آتی ہے چھپا کے رکھو ایک یہ ہے کہ حاجت ضرورت اپنی چھپا کے رکھو اور ایک یہ ہے کہ بیماری اپنی چھپا کے رکھو جتنا ممکن ہے ان کو چھپا کے رکھو چھپا کے نہ ڈاکٹر سے چھپا کے رکھو ڈاکٹر کو بتانی ہے ساری بیماریاں لا تعلق آدمی سے پروس میں نہ بتاؤ لوگوں کو نہ بتاؤ اس کی علت ہے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اتنے بیمار نہیں ہیں اگر آپ انہیں پوچھیں جی کیسے مزاج ہیں آوازی بدل لیتے ہیں اپنی کرانا شروع کر دیتے ہیں جیسے یہ تو صدیوں کے بیمار چلے آ رہے ہیں کھانا لے کر آپ بلکل ٹھیک ہو جاتے ہیں کھانے کے لیے آواز ٹھیک ہو جاتی ہے تیاری مکمل کر لیتے ہیں آل پوچھو اس وقت فوراں بیمار ہو جاتے ہیں بس کیا پوچھتے ہیں اب تو صحت جوں ہو گئی شوگر ایسے ہو گئی بلیڈ پریشر ادھر ہو گیا فلا چیز ادھر ہو گئی یہ ادھر ہو گئی کوئی چیز اپنی جگہ نظر نہیں آتی نہ اگر واقعا بیماری بھی ہے جس سے کوئی ربط نہیں ہے اسے چھپا کے رکھو اور اگر آپ نے یہ مشکلات اپنی عام کی لوگوں کو بتانا شروع کی اللہ تعالیٰ کا ایک اثر یہ ہوگا آپ کے اوپر کہ برکت آپ سے ختم ہو جائے گی چونکہ خدا چاہتا ہے کہ یہ چیزیں فقط اللہ کے سامنے مومن بندہ پیش کریں یہ راز اللہ کے لئے رکھو خدا کو بتاؤ یہ چیزیں مومن بندوں کو مت بتاؤ یہ چیزیں ان کے سامنے مت پیش کرو کچھ لوگ ہیں ان کے دشمن یا مخالف جب ان کے پاس آتے ہیں تو کتنے ہی بیمار کیوں نہ ہو وہ کہتے ہیں مجھے اٹھا کے بٹھا دیں اور ایسا تاثر پڑے کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہے میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں کہ مجھے کوئی تکلیف ایسی نہیں ہے نہیں ہے کہ بیمار بن جاؤں بلکہ بیمار ہوں تو بھی ٹھیک ہوں جاؤں تاکہ اس کو پتہ نہ چلے کہ میں بیمار ہوں چونکہ یہ خوش ہوگا مجھے بیمار دیکھ کر دشمن خوش ہوتا ہے انسان کو مشکلات میں دیکھ کر اور یہی مضمون شاہد اس شاعر نے شیر میں ادا کیا یاد ہوگا اہلِ عدب ہیں آپ الحمدللہ کہ کرو قد جبیں پہ کفن میری میرے قاتلوں کو گما نہ ہو کہ غرورِ عشق کا بانک پان پسے مرگ ہم نے بلا دیا کہا جب میں مر جاؤں مجھے کفن دو تو تھوڑا سا کفن ایسے پشانی سے ٹیڑا کر دینا بانکے ہوتے ہیں نا یہ ظلفیں رکھ کے نا پشانی پہ آدھی پشانی ظلفوں سے ڈامپ لیتے ہیں آج گال تو وہ جاڑی والے بانکے آ گئے ہیں بال اوپر بنوا لیتے ہیں لیکن پرانے بانکے ایسے ہوتے تھے بال بڑے لگتے تھے اور پھر آدھے بال اس کو پشانی پہ ڈال لیتے تھے ایک آدھی پشانی بالوں سے چھپی ہوتی تھی یہ بانک پن کہلاتا تھا بانکے بانک پن یہ خاص طرز زندگی ہے بانکے لوگ لباس بڑا بانکہ پہنتے ہیں اور سٹائل ان کا گفتگو ان کی یہ بانک پن ہے ہر ایک ایک اپنا طریقہ ہے بانک پن کا بارکہ شاعر کے بقول کہ جب میں مر جاؤں مجھے کفن دینا تو کفن بھی معمولی مردوں کی طرح نہیں دینا کہ جس میں مظلومیہ تو آجزی ظاہر ہوتی ہو بلکہ یہ کفن تھوڑا سا پیشانی سے ٹیڑا کر دینا کیوں ٹیڑا کر دینا کہ میرا قاتل جب آئے میرے جنازے پر تو یہ نہ کہہے کہ مرنے کے بعد ہم نے بانک پن بلا دیا ہے ابھی تک بانکیں ہیں ہم قبر میں جاتے ہوئے بھی بانکیں ہیں ہم وہ مطلب یہ ہے کہ بعض جگہ انسان اظہار کرے ان چیزوں کا بلا نہ دیں ان کو یہ بانک پن ظاہر کرے اپنا یہ زینت آپ بعض اوقات ضروری ہو جاتی ہے زینت کے امور میں سے اگر وقت ہوا میں اشارہ کروں گا کہ ہم معصومین کا فرمانا ہے کہ خصوصاً دشمن کے مقابلے میں زینت کرو یہ ٹیک 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 زینت ہے دشمن کش زینت ہے دشمن کو اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے دشمن بہت زیادہ زجر و عذاب میں پڑ جاتا ہے جب مومن کو مزین دیکھتا ہے تکلیف ہوتی ہے اس کو لہٰذا ایک خاص زینت ہے سٹریٹیجی کے طور پر جو آپ دشمن کے مقابلے میں اختیار کرو اور دکھاؤ اس کو یہ کام کرو اس کو کہ ہم ابھی بانک پان بھولے نہیں ہیں بعض اوقات میں اکثر کہا ہے عزیزان بعض اوقات جب آپ اپنی وجود کا اظہار کرتے ہو ان پہلوں کا خیال رکھو کوئٹا میں توفیق نصیب ہوئی مومنین کی خدمت میں وہاں مجالے سکی ان عزیزوں کو تسلیت تازیت بھی عرض کی اور ساتھ یہ بھی طالب علمانہ گزارش کی کہ اللہ کرے کوئی اور حادثہ نہ ہو انشاءاللہ سب محفوظ نہیں لیکن جہاں دشمن موجود ہو جہاں دہشتگارد وہ جہاں پر دھرندے موجود ہوں وہاں ہر چیز کی توقع ہے اور ہر شیر میں ہے جب کوئی حادثہ ہوتا ہے اور شہدہ ہوتے ہیں ان شہدہ کا ایک اہم پہلو یہی ہے کہ دشمن کے سامنے آہو نالا مت کرو جب رونا ہے تو کیمروں کے سامنے نہ رو جب آہو واویلہ کرنے میڈیا کے سامنے آہو واویلہ نہ کرو روتے ہوئے بھی ہو تو چپ ہو جاؤ سنبھل جاؤ جس طرح ہوتا ہے کہ یہ گروں کے اندر ہوتا ہے کوئی خاتون رو رہی ہے اگر اور اگر پڑوسن کوئی آ جائے تو فوراں اپنے آنسو صاف کر لیتی ہے نویہ بی بی کا جھگڑا ہوتا ہے وہ نہیں چاہتی یہ آگاہ ہو کہ ہم آپس میں ولج رہے ہیں جب پڑوسن آتی ہے تو فوراں آنسو صاف کر کے بلکل ٹھیک ٹھیک ہو کے اور مسکراہت مسکرانے کی کوشش کرتی ہے البتہ پڑوسن بھی بڑی تیز ہوتی ہے وہ مسکراہت سے زیادہ اس کی آنکھوں کی سرخی سے باپ لیتی ہے کہ کچھ نہ کچھ ہوا ضرور ہے تو وہ کہہ دیتی ہے پیاز کاٹے تھے یہ عورتوں کے پاس ہیں مختلف دلائل ان کے پاس موجود ہوتی ہے وہ کہتی ہے نہیں کوئی مشکل نہیں تھی میں پیاز کاٹ رہی تھی ہنڈیا پکا رہی تھی اور یہ آنکھیں اس طرح سے سرخ ہو گئیں باہر کے یہ عورتوں کی خوبی ہے مہارت ہے کہ گھر کے مسائل کبھی دوسروں کو پتا چلنی نہیں دیتی اور غصہ و غم و غزب و جھگڑا اپنی مسکراہت سے چھپا لیتی ہیں خب یہ پڑوسیوں کے مقابلے میں تو یہ اتھیار استعمال کرتے ہیں دین کہتا ہے دشمن کے مقابلے میں استعمال کرو دشمن کے مقابلے میں اختیار استعمال کرو اس اتھیار کو اور یقین جانو کہ جتنے تکلیف آپ کی یہ حالت دیتی ہے دشمن کو اتنا اس کا وہ وار تکلیف اس کو نہیں دیتا جتنا آپ اس کی اپنے خود اعتمادی کے ذریعے اس کو ناکام کرتے ہو ایک زینت دشمن کے مقابلے میں زینت دشمن کے مقابلے میں اختیار کرو آپ مزیل ہو گئے دو بندھن کے جو دشمن کے مقابلے میں جس طرح کبھی ہوتا ہے نہیں جہاں شریکہ ہوتا ہے عموماً سمدھی سمدھی کے سامنے بندھن کے جاتا ہے یا سسرال میں یا میکے میں دھولا جو ہے اپنے سسرال میں بڑا بندھن کے جاتا ہے اور وہ پھر پوچھتے بھی ہیں کہ یہ تو تیرا اپنا تو لگتا نہیں ہے سائز بڑا ہے کوٹ بھائی کا تو نہیں پہنایا تو پکڑا جاتا ہے بعض وقت سسرال میں لیکن ضروری نہیں ہے کہ ایک دوسرے پر رشتداروں پر روب ڈالیں زینت بنا کر اگر زینت سے روب ڈالنا ہے و زینت سے مرعوب کرنا ہے تو دشمن کو مرعوب کرو دین کا حکم ہے یہ یہ ٹیکٹیک کی طور پر اس کو استعمال کرو لیکن اہم ترین موضوع زینت کا زینت باطن ہے جس کا باطن مزین ہوگا اس کا ظاہر خود ہی مزین ہو جائے گا امام رسول اللہ کی حدیث ہے و امام کی حدیث ہے میں ایک دو جملے پڑھ دیتا ہوں چونکہ بعد کی مجلس بھی ہے معلوم نہیں وہاں بھی وقت پر پہنچ پاتے ہیں یا نہیں کل انشاءاللہ کوشش کریں گے وقت پر مجلس ہو جائے تاکہ یہ مضمون آپ کے خدمت میں عرض ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث ہے الافافو زینت البلا افت آزمائشوں کی زینت ہے جب امتحان آ جاتے ہیں امتحانوں کی بھی زینت ہے اپنے نفس کو مزین کر کے امتحان دینے جاؤ امتحان جو سختیوں والے امتحان ہیں کچھ امتحان ایسے ہوتے ہیں جن میں انسان کی کمزوریاں سامنے آتی ہیں اور انسان کی خوبیاں بھی سامنے آتی ہیں خوبیاں امتحانوں کی قسمیں ہیں ایک امتحان وہ ہوتے ہیں جن میں انسان کی ناخالسی دور ہو جاتی ہے خالص ہو جاتا ہے امتحان کے ذریعے سے اس امتحان کو قرآن کی زبان میں افتنان کہتے ہیں سارے امتحان ایک جیسے نہیں ہوتے ایک امتحان ہے افتنان افتنان وہ امتحان ہے جس میں جس کا امتحان ہو رہا ہے جس کو آزمایا جا رہا ہے اس کو خالص کیا جا رہا ہے جس انہیں لیبرٹریوں میں لے جا کر بعض چیزوں کو کوئی چیز ملاوٹ والی ہے اس کو دیتے ہیں آپ اس کو ٹیسٹ کریں ٹیسٹنگ سے مراد کیا ہے کہ اس کو خالص کر دیں اس کی ناخالصی دور کر دیں اور اس کو خالص بنا دیں جیسے سنارہ سونے کو پگلا کے خالص کر دیتا ہے اس کی ملاوٹ دور کر دیتا ہے جھاگلا گو جاتی ہے تلچھٹ ججا ہو جاتی ہے خالص سونا رہ جاتا ہے اس کو اس امتحان کو افتنان کہتے ہیں جس کا قرآن میں سورہ انکبوت میں ذکر ہے کیا مومن یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ کہیں ہم ایمان لائے اور انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور ہم آزمائیں گے نہیں یقینا ہم ان کو آزمائیں گے اور اس سے پہلے جتنے آئے ہیں ہم نے ان سب کا امتحان لیا ہے یہ امتحان افتنان کہلاتا ہے ایک امتحان خالص بھی کرنا ہوتا ہے لیکن اس میں زیادہ مقصد کمزوریوں کا سامنے لانا تاکہ انسان اپنی کمزوریوں کو دور کرے بعض چیزیں ٹیسٹ کی جاتی ہیں جو سے آج کل آپ میٹیریل ٹیسٹ کرتے ہیں آپ کوئی چیز بھی لاتے ہیں پہلے اس کو ٹیسٹنگ میں لیبارٹری میں دیتے ہیں اس کو ٹیسٹ کرو کہ اس کے اندر کوئی کمزوری کوئی ایسی چیز تو نہیں فارض کریں آپ گھر بنا رہے ہیں آپ میٹیریل ٹیسٹ کرواتے ہیں یہ سٹیل ٹیسٹ کر کے دو یہ فلا چیز ٹیسٹ کرو ہمیں تاکہ یہ دیکھیں کہ کمزور چیز ہم بیلڈنگ میں استعمال کریں کل کو نقصان ہو جائے ٹیسٹ سے پتہ چلتا ہے کہ اس چیز کی یہ کمزوری ہے یہ کمزوری نہیں ہے اسی طرح ایک انتحان اللہ کی جانب سے انسان کا ہوتا ہے جس کو بلا کہتے ہیں ابتلا مبتلا کرنا آزمائش میں ڈالنا یہ آزمائش اس لیے ہوتی ہے کہ کمزوریاں سامنے آ جائیں جب سامنے آ جائیں پھر ان کو دور کرنے کے لیے کہا جاتا ہے قرآن نے اس انتحان کا بھی ذکر کیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيِّن مِنَ الْخَوْفِ ہم خوف ہم پیاس بھوک اور ہم شہادتوں کے ذریعے لقصِ اموال وَانفُس مالی نقصان جانی نقصان شہادتیں اور بھوک اور پیاس اور خوف کے ذریعے سے تمہیں آزمائیں گے کیونکہ خوف میں ہی انسان کے کمزوریاں سامنے آتی ہیں اور پھر ان کمزوریوں کو انسان دور کرتا ہے جب خوف کا فضا ہو تو پتہ چلتا ہے شجاہ کون ہے بزدل کون ہے اور اس وقت انسان کو پتہ چلتا ہے اپنی بزدلی کا کوئی علاج کرنا ہے بھوک میں بھوک میں خدا ڈالتا ہے تو کچھ کچھ کی کمزوریاں سامنے آتی ہیں نہیں آتی جن کو وقت پر بہترین کھانا مل جاتا ہے اور کبھی بھی بھوک نہیں کٹی ان کی کمزوریاں کبھی بھی کسی کو معلوم نہیں ہوتی اس لیے یہ بلا کہلاتا ہے جب اس قسم کا امتحان آ جائے ابتلا میں آ جائے خوف آ جائے بھوک آ جائے جو آ جائے جانی و مالی نقصان آ جائے امتحانوں کا وقت آ جائے اس وقت کیا چیز زینت ہے اس وقت افاف افاف افت کو زینت بناو اپنی افافو زینت البلا عزیز آنمن میں نے اس لیے کہا تھا پاکستان کی نجات پاکستان کے مسائل ہماقت کا نتیجہ ہے پاکستان کے مسائل کا حل حکمت کے اندر چھپا ہوا ہے اور حکمت کے منبع قرآن و اطرت ہیں اور اطرت کا اہم خزانہ نحج البلاغہ ہے آج نحج البلاغہ پاکستان کو نجات دے سکتی ہے لیکن نہ نحج البلاغہ کے خطبوں کو ویرد بنا کر عزیز آن کتنا فرق ہے کہ ہم لیبل دین کا لگا کر سیاست ہماقت کی کریں نہ سیاست کرنی ہے حکمت کی سیاست کرو آپ نے قومیات میں عمل کرنے حکمت کے تحت عمل کرو نئے ہماقت کے تحت ہماقتوں کا علاج ہماقتوں سے نہیں ہوتا حکمت سے ہوتا ہے زندگیاں حکمت کے تحت بناو گھر حکمت کے تحت بناو اپنی تربیت و تعلیم حکمت کے تحت کرو حکمت یہ ہے کہ جب آزمائشوں کا وقت آ جاتا ہے تم افیف بن جاؤ جب بلاؤں کا وقت آتا ہے افیف بن جاؤ افت سے اپنے آپ کو مزین کرو آج وہی ہے پاکستانی قوم کی حالت ابتلا میں ہیں بلاؤ میں ہیں بلاؤ امتحان کی گھڑی جس امتحان کی گھڑی میں کمزوریاں سامنے لانا مقصود ہے اس امتحانوں سے مٹانا مقصود نہیں ہوتا ایک مومن مریض ہوئے اور اس بیماری جسم سے نکل کر ان کے ذہن میں چلی گئی بعض بیماریاں ہیں نا کہ انسان کے جسم میں ہوتی ہیں بعض بیماریاں جسم سے ذہن میں چلی جاتی ہیں ایک بزرگ تھے شوگر کے مریض ہوئے ابھی پہلا ہفتہ تھا شوگر ہوا ان کو اور ساتھ انہوں نے پورا تھیلی بھری ہوئی شوگر کے دواؤں کی اور ایک طرف پورا فائل بنائی ہوئی ٹیسٹ اور رپورٹیں اور سارا اور ہاتھ میں اسا لیا ہوئے اور کراہتے ہوئے اور جوان مثلا ابھی تیس سال کی عمر کے ہوں گے لیکن شوگر میں مبتلا ہو گئے اور چل رہے ہیں بڑا نحیف انداز سے آستہ آستہ قدم اٹھا کے کیا ہوا بھائی کہنے لگے کہ شوگر ہے شوگر ہے ٹیسٹ کروایا اتنی نکلی شام کو کروایا اتنی نکلی آدھی رات کو کروایا اتنی نکلی ہر دفعہ ٹیسٹ کروایا کچھ اور ہی نکلی پتہ نہیں کہاں سے آتی ہے بارکہ وہ اتنے پریشان کہ کھانے میں پینے میں ہر چیز میں اور رنجور آواز میں باتیں بھی کرتے تھے جس طرح بڑا پرانہ رنج میں مبتلا آدمی کوئی بیماری زدہ بولتا ہے خب باتیں کرنے کے بعد کہنے لگے کہ جن کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی کہ آپ کو بھی سنے شوگر ہے کہاں کب کیا انہوں نے کہاں دس سال سے ہے کہاں دس سال سے ہے تو آپ کیسے ہیں انہوں نے کہاں دس سال سے جسم میں یہ ذہن میں نہیں آنے دی میں نہیں بات چیزیں ہیں انسان ذہن میں سوار کر لیتا ہے وہ چیزیں جو ذہن پہ ہاوی ہو جاتی ہیں انسان کی طاقت کو چھین لیتی ہیں ختم کر دیتی ہیں انسان کی طاقت کو بلا امتحان ہے امتحان آزمائش کی گھڑیاں ہیں ان کو اس طرح سے ذہنوں پہ سوار نہ کرو کہ امتحان تمہیں مفلوج کر دیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دیں بلکہ امتحانوں کی گھڑیوں میں بھی اپنے آپ کو بڑے بانکپن سے ان امتحانوں میں امتحان دو اور پاس ہو جاؤ اس طرح سے کہ زینت کے ساتھ اور سب سے بڑی زینت افت ہے آزمائش کی گھڑیوں میں پوری قوم با افت ہو جائے الافاف افاف یعنی خودداری اسی کا حصہ ہے معلوم نہیں اس مجلس میں افت کی تشریح تک پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے ہیں افت کہتے ہیں خودداری کو افت کہتے ہیں پاکدامنی کو افت یعنی ایک ایسا کنٹرول انسان کے اندر جو انسان کو اس کام کی طرف نہ جانے دے جس کا جی کر رہا ہے بعض اوقات باہر سے کوئی ہمیں روکتا ہے جس طرح لنگر پہ ٹوٹ پڑتے ہیں آگے انتظامیاں کھڑی ہوتی ہیں روک لیتے ہیں یہاں پر روک تو گئے ہم لیکن سامنے والے نے روک دیا ورنہ اگر وہ روکتا نہ تو آج یا دیکھ جانتی یا ہم اور بعض دیکھ میں کودنے کے لیے بھی سر کے بال تیار ہوتے ہیں لیکن سامنے والے ان کو روک لیا جاتا ہے کہ بھائی آرام سے آئے بعض کام ہیں جن کو دوسرے روکتے ہیں مثلا فارض کہ لیں ایک جوان ہے کسی بڑے کے ساتھ باپ کے ساتھ جا رہا ہے اور نامارم قریب سے گزری ہے اور یہ آنکھ اٹھا کے اس کو نہیں دیکھتا کیوں نہیں دیکھتا اس لیے کے ساتھ باپ جا رہا ہے باپ کی وجہ سے نہیں دیکھتا یہ باہر سے کنٹرول ہو گیا باہر سے کنٹرول کو افت نہیں کہتے پولیس کسی چیز سے ہمیں روک دے ماں باپ کسی چیز سے روک دے باہر کسی بڑے ٹیچر کے خوف سے کوئی کام چھوڑ دے ہم جی چاہ رہا ہے لیکن کسی کے خوف بیرونی خوف کی وجہ سے نہیں کیا اس کو افت نہیں کہتے افت کہتے ہیں اندر آپ کے ایک طاقت ہو کہ جب بھی آپ کا جی چاہے کوئی ناموضوع نامناسب ممنوع کام کرنے کو وہ اندر کی طاقت آپ کو روک لے کہ یہ کام نہیں کرنا اس کو افت کہتے ہیں امیر المومی فرماتے ہیں جب آزمائشیں آتی ہیں گھڑیاں آزمائش کی آتی ہیں اس وقت ضرورت ہے افت کی افاف کے ذریعے سے امتحان پاس کروا نقل کے ذریعے امتحان پاس نہ کرو افت کے ذریعے افتوں کو آزمائشوں کے لئے زینت بنا لو افتوں کے ذریعے خودداری کے ذریعے سے بہت سری جگہ پر خودداری کرنی چاہیے خودداری یعنی رک جاؤ خود کو روک لو خود کو نہ آگے ہلاکت میں ڈالو خود کو نہ لے جاؤ اس طرف جدر تمہیں مخالف اور دشمن لے جانا چاہ رہا ہے افاف اختیار کرو افت اختیار کرو آپ یہ ایک تشریع وَتَوَازُو زینتُ الْحَسَب فُرُوتنی توازو انکساری مقام کی منصب کی اور حسب کی زینت ہے اگر چاہتے ہو اپنے حسب و نصب کو مزین کرو اعلی حسب و اعلی نصب و اعلی شخصیت اگر بنانا چاہتے ہو مزین کرو اپنی شخصیت کو اپنے حسب کو لیکن توازو کے ساتھ فروتنی و آجزی و انکساری کے ساتھ انکساری کو اپنی شخصیت کے حسب کی زینت قرار دو وَالْفَسَاحَتُ زینتُ الْقَلَامُ اور فصاحت کو اپنے کلام کی زینت قرار دو فصاحت کو بلاغت کو چونکہ بولنا گفتگو کلام سے برات گفتگو اپنی گفتگو کو مزین کرو خوبصورت بناو اور خوبصورتی گفتگو کی فصاحت سے ہے بات لمبی ہے حدیث انشاءاللہ باقی بعد میں بیان کریں گے میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں عزیزان کہ زینت ہر جگہ پر زینت اختیار کرو حتی روایات میں ہے کہ جب جہاد کے لیے مجاہد جاتا ہے تو غسل شہادت کر کے جائے تیار ہو کے جائے مزین ہو کے جائے بلکہ خوشبو لگا کے جائے خوشبو لگا کے جائے اور ایسا ہی ہے وہ شہدہ جنہوں نے میدان شہادت میں قدم رکھا کس طرح مزین ہو کے گئے خصوصا شہدہ کربلا کہ یہ پہلو نہیں ہم نے کربلا کا سنا ہوا وہ زینت البطلہ ظاہر کے زینت باطن کی زینت زیادہ تھی کربلا میں اتنی زینت تھی ان کے اندر شہدہ کربلا میں کہ شب آشور جب سیدہ شہدہ علیہ السلام نے ان شہدہ کو بشارت دی شہادت کی جب بی بی نے اظہار کیا کہ کل یہ انصار ہمارے ساتھ رہیں گے یا ہمارا ساتھ کنگ چھوڑ نہ جائیں اور یہ خبر انصار کو پہنچی اور انصار کے سردار حبیب ابن مظاہر کو پہنچی اور انہوں نے سارے انصار کو اکٹھا کیا اور امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی وفا کا اظہار کیا وہ وفاداری کے لیے اذن مانگا اس وقت سیدہ شہدہ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کو جانے کا اذن ہے جنگ کا اذن نہیں دیا کہا آپ کو کربلا سے نکل جانے کا اذن ہجا سکتے ہو لیکن نہیں یہ رکے رہے چراغ بجھایا امام نے اتمام حجت کیا پھر بھی وہاں قائم رہے وہ مقیم رہے اور اس کے بعد اٹھ کے کھڑے ہوئے ایک ایک باری باری انہوں نے اپنی وفاداری کا اظہار کیا اس کے بعد امام علیہ السلام نے ان کو بشارت شہادت دی اور ان کا مقام بتایا شہادت کا وحتیر روایت میں ہے کہ مقتل میں وہ نکتہ بتایا جہاں کل انہیں شہید ہونا تھا شبِ آشور ایک ایک کو بتایا کہ کس کو کہاں شہید ہونا ہے اس شہادت کے بعد ایک بہت بزرگ شخصیت جو کربلا میں شہداء ایک کربلا میں بڑا نامور عزیز و شہید ہیں جنابِ برائرِ اجلی برائرِ اجلی ہیں یہ اجلی یا قبیلے سے ان کا تعلق تھا برائرِ اجلی اس نشست کے برخواست ہونے کے بعد جب امام علیہ السلام نے ان کو خیمے میں طلب کیا اور سارے اکٹھے ہوئے پھر اس کے بعد اٹھے اور اپنے اپنے پوسٹ پر گئے اپنے اپنے مقام پر گئے جہاں ان کی تائیناتی تھی راستے میں برائرِ اجلی نے اپنے ہی ایک ساتھی سے مزاہ کیا مزاہی آباد کی ان سے وہ جو ساتھی تھے وہ شاید اس کی توقع نہیں تھی ان کو کہ آج شب اور یہ ماحول اور یہ فضا اور یہ سما اور اس میں آج یہ مزاہی آباد کر رہے ہیں آپ مزاہی آباد ایسی تھی ہسنے والی تبصوں والی انہوں نے ٹوکا انہیں کہا کہ آج شب نہ کریں یہ مزاہ جنابِ برائر نے دیکھا کہ متوجہ نہیں ہوئی یہ شخصیت باہر کے فاردرجے کے آدمی تھے عرصہ تھا انہوں نے انہیں کہا جواب دیا برائر نے کہ میں مزاہی آدمی نہیں ہوں ویسے بھی نہیں ہوں نہ آج شب و نہ کبھی بھی مارو شخصیت ہے اپنی قبیلے کی قبیلہِ اجلیہ کی برائرِ اجلی حکامِ مزاہی انسان نہیں ہوں وہ عام حالات میں بھی مزاہ نہیں کرتا ہوں لیکن آج شب میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں ایسی بات کروں جس سے آپ کا دل خوش ہو کیوں کروں فرماتے ہیں اس لیے کہ جب سے مولا نے بشارت دی ہے شہادت کی میرے دل میں سرور ہے خوشی ہے اور میں چاہتا ہوں کسی کو اس سرور میں شریک کروں میں نے اس لیے یہ بات کی ہے عزیز امن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو مزین کیا جنہوں نے اپنے آپ کو مزین کیا ہے شہادتوں کے لیے اور جب شہادت کے میدان میں جاتے تھے اس زینت سے جاتے تھے اس کروفر سے جاتے تھے کہ دشمن کو جا کر جب رجس سناتے تھے اسی کے اندر ان کی شخصیت کی زینت کھل کے سامنے آ جاتی تھی کہیں بھی بزدلی ظاہر نہیں کرتے تھے مزین روحیں اور مزین حوصلے اور مزین ارادے ایسے مزین ارادے حسین و خوبصورت جن کو کربلا کا وہ ماحول توڑ نہیں سکا دشمن کا ماحول اور جن کو وہ شہادتیں توڑ نہیں سکیں عزیزان بہت عظیم ہستیاں کربلا میں آئیں جب مدینہ سے کاروانے سید شہدہ روانہ ہو رہا تھا اسی وقت ہی اس کاروان کے اندر ایک جلال تھا ایک شکو تھا اس کاروان کے اندر ایک شخص نے یہ روایت اس سے نقل کی گئی ہے کہ مدینہ میں پہنچا اس دن اٹھائیس رجب کو جس دن سید و شہدہ مدینہ چھوڑ رہے تھے جب مدینہ میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ مدینہ میں حالات غیر معمولی ہیں اور محلہ بنو حاشم میں اس نے چونکہ مسجد کے ساتھ تھا وہ محلہ اس نے دیکھا کہ یہاں خوب اس محلے کے باسی و نشج سکونت پذیر لوگ اس سفر کی تیاریاں کر رہے ہیں یہ کھڑے ہو کے دیکھنے لگا کہ یہ احتمام یہ انتظام یہ کیسے ہو رہا ہے اور کون لوگ ہیں کدھر جا رہے ہیں آشنا نہیں تھا اجنبی غریب مدینہ سے بھی آشنا نہیں تھا کہتا میں نے پوچھا کسی سے کہ یہ کون ہیں کدھر جا رہے ہیں تو مجھے بتایا گیا کہ آل رسول ہیں اس کے بعد میں کھڑے ہو کے دیکھنا شروع کیا پوچھا کہاں جا رہے ہیں باہر کے فعلات سے آگائی ہو گئی مجھے کہ ان حالات کے اندر اس شخص کا یہ کہنا ہے کہ میں نے غور کیا کہ بہت باعظمت و باشکو کاروان ہیں وہ شخصیات ہیں ایک ایک شخصیت اس کاروان کی بہت باوقار ہیں اور یہ منظر میں باری باری دیکھتا رہا کہ آخر میں میں نے دیکھا کہ ایک دروازے سے دو بیبیاں نکلیں ہجاب کے اندر ایسا ہجاب تھا جو ان کا زمین سے ٹکرا رہا تھا اور جو یہ بیبیاں باہر نکلیں جتنے افراد کھڑے ہوئے تھے سب عدب و احترام سے جھک گئے سر جھکا لیے سب نے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ بیبیاں وہ بہت بڑی ہستیاں ہیں اس خاندان کی لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کون ہے میں نے پوچھا قریب کھڑے آدمی سے کہ یہ کون بیبیاں ہیں جن کا اتنا شکو ہے اتنی عظمت ہے ان کی مجھے بتایا گیا کہ یہ علی کی بیٹیاں ہیں جناب زینب علیہ و ام کلسوم ہیں پھر میں نے پوچھا کہ ان کے دائیں بائیں جو دو جوان ہیں جن کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے ہیں دھمک رہے ہیں یہ کون ہیں تو بتایا گیا ایک قمر بن حاشم اب الفضل العباس ہیں ان بیبیوں کا بھائی ہیں اور دوسرے جوان کے بارے میں بتایا گیا ان کا نام علی اکبر ہے یہ ابی عبداللہ کا بڑا فرزند ہے میں نے دیکھا بڑے جلال کے ساتھ یہ بیبیاں آئیں سب نے تعظیم کی اور پھر انہیں سوار کیا گیا اور اس کے بعد عزت و وقار کے ساتھ یہ قاروان مدینہ سے رخصت ہوا اور رخصت ہوتے ہوئے سید الشہدہ آیات قرآن پڑھتے جا رہے تھے اور یہ شکو و جلال کسی جگہ بھی کم نہیں ہوا حتی اس وقت جب کربلا میں پہنچے العفافو زینت البلا عظیم امتحان کا میدان کربلا آ گیا اور کربلا میں افت زینت نظر آئی عزیزان کربلا میں بڑی ضرورتیں تھی پانی کی ضرورت تھی پیاس کی ضرورت تھی حفاظت کی ضرورت تھی ہر چیز کی ضرورت تھی لیکن خودداری ہمیشہ زینت بنی رہی شہد مطاری نے جملہ کربلا کے بارے میں فرمایا ہے کہ کربلا میں کی مقابلے ہو رہے تھے ایک مقابلہ حق و باطل میں ہو رہا تھا ایک مقابلہ انصار و بنو حاشم میں ہو رہا تھا کہ انصار پہلے میدان میں جانا چاہتے تھے بنو حاشم ان پر سبقت لے جانا چاہ رہے تھے ایک مقابلہ بنو حاشم کے اندر ہو رہا تھا کہ ہر حاشمی دوسرے حاشمی سے پہلے میدان میں جانا چاہ رہا تھا اور شہد مطاری فرماتے ہیں اور ایک مقابلہ حسین کی ذات کے اندر جا رہی تھا حسین کا صبر حسین کی شجاعت پر مقدم ہو رہا تھا اور حسین کے شجاعت حسین کے صبر پر سبقت لینے جا رہی تھی اور حسین کی آزمائش کی گھڑیوں میں عفت حسین حسین کی ہر چیز پر سبقت لینے جا رہی تھی خودداری امام حسین علیہ السلام کی کس قدر افعاف زینت ہے کہ شمر عمل بنین کے بیٹوں کے لیے امان نامہ لے کر آتا ہے میدان موت میں میدان جنگ میں عزیز امان اگر ہم پولیس کی گاڑی میں ہمیں پولیس گرفتار کر لیں اور پولیس گاڑی میں بٹھا لیں اور ادھر سے کوئی لے کر آ جائے یہ ہمارا بندہ ہے اس کو چھوڑ دو اور یہ کہا جائے آپ کی سفارش آگئی ہے آپ چلے جائیں بشرت کہ گھر چلے جائیں آپ اس میدان کو چھوڑ جائیں تو ہماری کیا حالت ہوتی ہے یہ امان نامہ سن کر اگر ہمیں جیل میں کوئی امان نامہ آ جائے ہماری کتنی خوشی ہوتی ہے تو موت کے میدان میں جن کو تھوڑی دیر کے بعد مر جانا ہے جن کو تھوڑی دیر کے بعد شہید ہو جانا ہے ان کے لیے امان نامہ آ جائے شمر کوفہ سے عبیدلہ سے امان نامہ لکھوا کر آیا اور آ کر چونکہ ام البنین کے قبیلے سے تھا اور کہا کہ یہ میرے قبیلے کے بچے ہیں اس لیے مجھے ان کے لیے امان نامہ چاہیے امان نامہ لے کر کربلا میں آیا اور آ کر آواز دی جناب اب الفضل ابباس کو اس وفا کے مجسمے کو اس وفا کے نمونے کو و عصوے کو آ کر ندا دی سید الشہدہ جناب ابباس نے انکار کیا کہا میں شمر سے مو نہیں لگاتا امام نے حکم دیا ابباس جو جا کر سنو کہتا کیا ہے اب سنو تو صحیح کہتا کیا ہے جب جناب ابباس گئے تو شمر نے کہا میں آپ کے لیے آپ چاروں بہائیوں کے لیے امان نامہ لے کر آیا ہوں یہاں پر آپ نے جناب ابباس کی شجاعت تو ہر جگہ سنی ہے جناب ابباس کی وفا تو ہر جگہ سنی ہے یہ تو سنو ہوا ہے کہ علی کے پیاسے بیٹے نے جب فرات میں اپنا بھولائے ڈالا اپنے چلو میں پانی لیا اور پانی کے چلو میں اپنی تصویر دیکھی اور پانی کو دوبارہ انہیل دیا اس کے بعد علی کے بیٹے کا سبر تو اپنے دیکھ لیا پیاسے بیٹے نے پانی نہیں پیا مشکیزہ بھر کر خیموں کی طرف رخ کیا لیکن اب دیکھئے کہ جب امان نامہ سامنے ہے شمر لے کر آ رہا ہے علی کے بیٹے کی عفت دیکھئے کیا فرما رہے ہیں اے لعین ابن لعین تو میرے لئے امان نامہ لے کر آیا ہے کہ میں زہرہ کے بیٹے کو تنہا چھوڑ کر ام البنین کا بیٹا چلا جائے جان بچا لے جبکہ میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ عباس مجھے زہرہ کے سامنے شرمندہ نہ کرنا ایسا نہ ہو جائے عباس اور عباس کے بھائی زندہ ہو اور حسین کو کوئی آجا جائے فاطمہ کی بیٹیوں کو کوئی آجا جائے یہ عفت عباس عفاف عباس امتحان کے گھری میں ہے اور بار بار اہل بیت نے یہ امتحان دیا اللہ لانت اللہ علی الظالمین فسیالم اللہم بحق اسم العظیم العظم العزل اجل اکرم یا اللہ 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 خوراوندہ بحق محمد وعالی محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما مومنین کس اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت اتا فرما جو مومنین اس دنیا سے رہلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما جو بیمار علیل ہیں انہیں شفائے کاملہ نصیب فرما جو ملتمی سے دعا ان کی دعاوں کو مستجاب فرما جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما جو مسئیبت تو مشکل میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما پروردگارہ امت اسلامیہ کو ظلم ستم سے نجات اتا فرما امت مسلمہ کو ان فتنوں سے رہائی اتا فرما ان ظالموں کو ظلم سمیت نیستو نابود فرما فتنہ گروں کو فتنوں سمیت نیستو نابود فرما امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما عزباللہ کو کامیابی اتا فرما سید مقاومت سید اصل نصراللہ کی حفاظت فرما رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمن سے متصل فرما مملکت پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما ملک کے اندر امن و امان قائم فرما دہشتگردی فرقہ واریت فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیسو نعبود فرما ان کے حامیوں سرپرستوں کو رسوا فرما خلاوندہ بحاک محمد و آل محمد ازاداران سید و شہدہ علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہیں بالخصوص عراق میں بہرین میں لبنان میں شام میں سعودی عرب میں و بالخص پاکستان میں ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما خلاوندہ مجالے سے عزا بانیانِ عزا و شرقہِ عزا کی حفاظت فرما اہلِ ممبر و علماء کی حفاظت فرما عزا خانوں امام بارگاہوں کی حفاظت فرما مساجد عبادت گاہوں کی حفاظت فرما مقاماتِ مقدسہ کی حفاظت فرما ملتِ تشیعوں کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما ملتِ پاکستان کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما ملتِ اسلامیہ کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجلاللہ تعالی فرج الشریف کا جلد از جال ظہور فرما ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق عطا فرما تمام مرہومین کے لئے مومنین و مومنات کے لئے بانیان مجلس شرقائی مجلس منتظمین مجلس کے مرہومین کے لئے بالخصوص شہداء کے لئے وابلخاص امام شہداء حضرت امام قمینی رضوان اللہ علیہ کے لئے سورہ